عام طور پر جہاں فلم شٹار کے بچے ایکٹنگ میں ہی کریر بنانے کا سپنا دیکھتے ہیں اور کئی اس سپنے کو ساکار بھی کر لیتے ہیں وہی کچھ شٹار کے بچے ایسی بھی ہیں جنہیں فلموں سے دور رکھا گیا خاص کرکی لڑکیاں جیسے کہ کپور خاندان کی پرمپرا رہی ہے کہ ان کے گھر کی لڑکیاں فلموں میں کام نہیں کریں گی وہ بات الگ ہے کہ کرینہ اور کرشما اپنی ماں کی زد کی وجہ سے فلموں میں آگئی اسی طرح فروز خان کے پریوار کی بھی کوئی لڑکی فلموں میں نہیں آئی شاید اسی لیے ان کی بیٹی لیلہ خان ایکٹنگ کی دنیا سے دور ہی رہی جہاں لیلہ کے بھائی فردین خان ایک وقت پر بولی وڈ کے مشہور ایکٹر رہے وہیں خود لیلہ فلموں کی اے بی سی ڈی بھی نہیں سیکھ پائی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج وہ اسفل ہے یا گمنام ہے آج لیلہ خان کا اپنا ہی نام ہے ان کی پہچان نہ تو اپنے پتہ کی نام سے ہے نہ ہی بھائی کے نام سے بلکہ آج ان کی پہچان ان کے کام کی وجہ سے ہے لیلہ خان ایک جانیمانی آرٹسٹ ہے اور پینٹنگ بناتی ہے انڈیا ہی نہیں ویدیشوں میں بھی وہ اپنی پینٹنگز کی پردرشنی لگا چکی ہے ان کی پینٹنگز دنیا بھر میں پاپلر ہے لیلہ خان نے لندن کے سلیٹ سکول آف فورن آرٹ سے فائن آرٹ کی ٹریننگ لی اور اس کے بعد انہوں نے لندن سے ہی سینٹ مارٹس سکول آف آرٹ سے ہی آرٹ کی پڑھائی کی لیلہ چاہتی تو ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنا سکتی تھی کیونکہ ان کے پتہ جانے مانے ایکٹر اور فلم میکر تھے اور بھائی بھی فلموں میں تھا لیکن گھر کی بیٹیوں پر بندش تھی جس کے چلتے ایسا نہیں کر پائی اس کا ذکر لیلہ خان نے دوہزار نو میں دی ایک انٹرویو میں بھی کیا تھا ان کی پینٹنگز کو نیلامی سے لے کر دان چیریٹی اور پنڈ کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے اپنے اس کام کے ذریعے وہ لاکھوں ضرور ہوت مندوں کی مدد کر چکی ہے یہ واقعی فقر والی بات ہے کہ فلموں سے دور رکھے جانے پر بھی لیلہ خان نے اپنا ٹیلنٹ دکھایا اور ثابت کر دیا کہ اگر موقع ملے تو بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی آج دنیا بھر میں ان کی توتی بولتی ہے لیکن جہاں لیلہ خان آج پروفیشنل فرنٹ پر ترقی کر رہی ہے وہیں ان کی نیجی زندگی کسی دکھ برے سیلاب سے کم نہیں رہی لیلہ خان نے پہلی شادی دلی میں رہنے والے روحیت راجپال سے کی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ شادی نہیں چلی اور دونوں کو الگ ہونا پڑا اس کے بعد لیلہ خان نے فرہن فرنیچر والا سے شادی کی جو ایکٹریس پوجہ بیدی کے ایکس آزوینڈ ہے فرہن فرنیچر والا کا اپنا ہی کھاندانی بزنس ہے وہے سو سالوں سے اپنا فرنیچر بزنس چلا رہے ہیں اور لیلہ خان اپنے پتی کی بھی مدد کرتی ہے اپنے پتی کے کام میں وہے اپنے ڈیزائنز اور کریٹیو آئیڈیاز کو شیئر کرتی ہے تو کیوں دوستو آپ فیروز خان کی بیٹی لیلہ خان کو جانتے تھے یا نہیں آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور دیجئے اور دوستو ایسی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے دنیواد